حضور غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعد فرما رہے ہیں دورانِ وعد حضرتِ علی حیتی انہیں نیند آ گئی حضور غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ منبر چھوڑا اور علی حیتی کے سر پر جا کر ہاتھ بان کر عدب کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد علی حیتی جب اس نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ حضور غوثی آدم میرے سر پر کھڑے ہیں شاگلت کے لئے جب استاد کیسا معاملہ ہو تو متحیر ہو جاتا حضور غوثی ابھی نیند میں تُو نے کیا دیکھا کہا میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت کر رہا تھا تو آپ نے اشارت فرمایا علی حیتی جنہیں تُو نیند میں دیکھ رہا تھا میں عبدالقادر انہیں جھاکتے ہوئے تھے ان کی مدلس ایس ہی ہوتی تھی اس لیے لوگ بطن چھوڑ کر ان کے بعد جاتے تھے تو آپ نے فرمایا پھر حضرتِ غوثی آدم فرما دیں حضور نے تجھے کیا فرمایا حضرت علی حیتی فرما دیں مجھے حضور نے فرمایا علی حیتی عبدالقادر کا دامن نہ چھوڑنا یہ مدلس ایس ہی وعد جو ہوتی ہیں انہی کا نام تو گیاروی شریف ہے تو ہم کونسا کہتے ہیں جو بندہ بارہ تاریخ کو جو بندہ گیاروی کرے وہ بندہ گناہگار ہوتا ہے اس دن اس کی گیاروی نہیں ہوتی بس مدلس ایس ہی وعد ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کر لیں جس دن چاہو اس کے لئے تو عبدالقادر کا تعیون کر لو یہ صرف منصوب ہے کہ انہوں نے یہ پیٹرن اپنایا تھا تعلیم امت کے لئے جہاں جہاں ان کے نائبین پہنچے ان کے شاگل پہنچے ان کے تلامدہ پہنچے انہوں نے اپنے اصدادوں مالا طریقہ تبلیغ کو اپنا لیا اور تقریب پوری دنیا میں اور پھر اتفاق کیسے ہوا یہ پہلے تو اتدام یہ آپ کا یہ اپنا عوامی طور پر پبلیکلی آپ کا یہ ایک طریقہ تعلیم کا یہ آپ کے ذہن میں آیا جس کے مطابق آپ نے امت کی تعلیم و تربیت کا یہ آغاز فرما دیا اتفاق پھر ایسا ہوا جب اللہ تعالی نے آپ کو اس دنیا سے رخصت فرمانا تھا تو آپ کی آپ کی وفات کے لئے رب تعالی نے ربی و ثانی کی گیارہ تاریخ ہی کو پسند فرمایا آپ کا عرص مبارک بھی گیارہ کو ہوتا اب گیارہ شریف کے ٹوٹل ایلیمٹس کیا گیارہ شریف گیارہ شریف تو کئی مراد ہے اس تو مراد کنجر خانہ ہے اس تو مراد دوڑ ڈمک ہے اس تو مراد رکس و سرود ہے اس تو مراد کوئی گالی کلوچ ہے ماند اللہ دنہ خانہ ہے شراب نوشی ہے نہیں گیارہ شریف سے مراد ہے دین اسلام کی تعلیم و تربیت اور آنے والے لوگوں کو رزق حلال سے کھانا کھلانا اور جو ان اعمال پر اللہ تعالیٰ سوابات عطا فرمائے ان سوابات کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگہ میں بطور حدیعہ کے پیش متبادلین فیجی او کما قال صدق رسول اللہ الكریم وقالت علا ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدنا یا حبیب اللہ سارے بھائی محبت صلاة والسلام پڑھ لیں صلاة والسلام علیکہ یا سیدنا یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدنا یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا کریمنا یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحیمنا یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد گرامی قدر عدرات علماء کرام سادات کرام برادران حال سنت بانیانِ محفل یاب کی آج کی خوبصورت تقریبِ سعید محفلِ گیارمی شریف مناقض ہے جس میں میں اور آپ ہم سب بھادری کا شرف حاصل کر رہے ہیں بانیانِ محفل محترم و مکرم بالخصوص جناب چودری محمد عاصف گجر صاحب اور ان کے جمیر و فقہ یہ مبارک بات کے مستحق ہیں جو ایک عرصے سے اپنی محبتوں کے ادھار کے لئے ہر سال وسیع پیمانے پر اس خوبصورت تقریبِ سعید کا انعطاد اور احتمام کرتے ہیں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اس نظرانہِ حقیدت کو قبول فرما کے ذریعہ نجات بناے ملک سلیمان صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ گیارمی شریف کی حقیقت کے حوالے سے آج کل کچھ کوکوش بات میڈیا کے ذریعے سے نوجوان نسلوں کے ذنوں میں وہ فیڈ کیے جاتے ہیں اور بعد عقیدگی اور بیراروی کی تعلیم دی جاتی اس سلسلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور غوثی عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سیدنا شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس امت کے بہت بڑے میمار ہیں اور بہت بڑے استاذ ہیں اور اپنے شاگردوں کو تعلیم دینے کے لیے آج کل موڈن جو ایڈوکیشن کے جو سسٹم ہے اس میں فارمل اور نان فارمل دونوں طریقے اس وقت وہ دونوں سسٹم مروج ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ گیارمی شریف حضرت غوثی عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک یونیورسل اوپن یونیورسٹی کا نام ہے ماشاءاللہ ایک بین الاقوامی اوپن یونیورسٹی ہے جس میں پہلے سے فارم فل کیے بغیر ایڈمیشن لیے بغیر جب آؤ جتنا جی چاہے اتنا حصہ لے کر واپس چلے جاؤ ماشاءاللہ حضور غوثی عظم رضی اللہ آج ہمیں یہ ایک بڑی عجیب صورتحال سے گزرنا پڑ رہا ہے آج کل تصفوف جاہلوں کے ہاتھوں چلا گیا اور لوگ یہ اس قسم کے خیالات اپنی خانقاؤں پر بیٹھ کر لوگوں کو فیڈ کرتے ہیں کہتے ہیں باب بل لے شاہ فرمائے علموں بس کریوں یار تینوں اکو الف درکار اے علم پڑھنا پڑھانا تھے مولویان دا کام میں اے بس ایک کلف ہی بندیں کافی میں اس رضریت سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا میں نے جو تصفوف پڑھا ہے امام غدالی علی الرحمہ نے احیام اس روایت کو نقل کی ہے اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے فتاوہ میں اسے نقل فرمایا فرماتے ان اللہ تین اللہ تعالی لم يتخذ جاہلا ولیجا اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا جاہل بنا ولی نہیں ہو سکتا ولایت کے لئے علم کا ہونا ضروری ہوتا اور علم سے مراد یہ سائنسز یہ موڈرن سائنسز یہ نہیں ہیں اگر یہ ہوں تو پھر سارے کفار اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے چاہیئے ہیں اس علم سے مراد انبیاء کرام کے سینوں پر نازل ہونے والا علم مراد ہے علم نبوت اس سے مراد ہے علم وحی تو میں صرف اس سوال کا جواب جو اپنا حضرت بلے شاہ صاحب علی الرحمہ کی حوالے سے جو خیال پھیلائے جاتا ہے اگر ایک طرف یہ بات رکھ لی جائے علم و بس کریں ہو یار کوئی پڑھنے پڑھانے دی لوڑ نہیں دینی مدرسے جانے دی کوئی لوڑ نہیں قرآن پڑھنے دی لوڑ نہیں درس انظامی دی لوڑ نہیں کائنات کا سب سے بڑے سے بڑے عالم مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے اور ان کے متعلق ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ وہ عالم ما کانا و ما یکون تھے اور ہیں اور آپ کو اتنے علوم عطا فرمائے جانے کے بعد پھر رب تعالیٰ آپ کو وحیح حکم دیتا ہے قل رب زدنی علمہ اے میرے محبوب میری بارگاہ میں ارز کیجئے اے میرے رب میرے علم میں اور زیادہ ادعفہ فرما آپ علموں بس کریوں یار یہ تیرا کول ہے اور رب تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو پہلے پچھلے علوم عطا فرما کہ پھر بھی زیادتی علم کی دعا تلقین فرما رہا اس کا مطلب ہے کہ علم بزاتے خود بہت بڑی دولت ہے اور حضور غوث آدم رضی اللہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے آپ نے تقریباً پچیس برس تک علم ظاہری پڑا آج جو لوگ خانقاؤں پر سجادہ نشین بن کر بیٹھ جاتے علم دین میں پڑھ دے وراثت میں سب کچھ مل گیا انہیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے اور ان مشایق کو اپنے سابزادوں کی تربیت کے لئے حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ کے اس پیٹرن کو پنانا چاہیے حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ کے نانا جان حضرت عبداللہ سو معیر بہت 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 بڑے ولی اللہ والد گرامی حضرت ابو سال موسی جنگی دوست بہت بڑے ولی اللہ امی جان حضرت فاطمہ آمد الخیر بہت بڑی ولی اللہ اور خود آپ مادر رضی ولی ہیں لیکن آپ نے تو اس بات پر اکتفاہ نہیں کیا گھر سے ولایت مل گئی یہ علم دین کی کیا حاجت ہے آپ تو علم دین داخلہ لیا اور تقریباً پچیس سال کا مبیش آپ نے علم ظاہر پڑا اور اس کے راؤنڈ اپ آپ نے پھر مجہدات اور ریاضات بھی فرمائے اور آپ نے ہمیں یہ بتایا حضور غوث عظم رضی اللہ کی صیرت پڑھیں قلائد پڑھیں بہجہ پڑھیں ان کی کتابیں پڑھیں تو یہ علم دین پڑھتے پڑھتے ہی بندے کو اپنی ولایت کا درجہ آت آپ فرما دیں درست العلم حتی سرط قطباً لوگوں میں تو علم دین پڑھتا پڑھتا مقام قطبیت پر فائد ہو گیا آپ بہت بڑے عالم تھے آپ یک وقت چاروں فقہوں میں آپ یک وقت فتوہ دیتے میں علم دین کے ساتھ مدالک ہوں سکریباً چالیس سال راؤنڈ بورٹ میری یعنی یہ علمی تیس کے راؤنڈ بورٹ میرا خیال ہو گیا ہوگا میں پورے طور پر فقہ حنفی کے مطابق جب ہی جہاد میں میں فتوہ نہیں دے سکتا بالکل سی دی ساتھ دی اور حملی کے مطابق بھی فتوہ دے پھر صرف ایک گاؤں میں بیٹھ کر نہیں انٹر نیشنل حضرت خاجہ عبد الرزاق حضرت غوث آدم کے صاحب دادہ صاحب فرماتے ہیں والد گرامی کے پاس پوری دنیا سے فتاوہ آتے تھے اور اب بہت بڑے شیخ صرف شیخ الفق نہیں تھے مفتی نہیں تھے بہت بڑے شیخ تفسیر بھی تھے شیخ احمد بہجا میں نقل فرماتے ہیں میں اور اپنے دور کے بغداد کے بہت بڑے عالم جمال الدین جوزی ہم دونوں حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوئے اور وہاں آپ علم قرآن کریم کی تفسیر کا درس دے رہے تھے تو جوزی عمومی طور پر ابن جوزی حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق تنقیدی قسم کے خیالات رکھتے تھے تو قاری نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی اور حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کی ایک تفسیر ارشاد فرمائے ابن جوزی سے شیخ عمد فرماتے میں نے پوچھا اشارے سے جانتے ہو کہا جانتا ہوں یہ تو میں نے پڑھی یہ فلان کتاب میں حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی آیاء کریم کا دوسرا معنی پھر دوسری تفسیر فرمائی اشارے سے پوچھا کہا جانتا یہ بھی فلان کتاب کی تفسیر ہے گیانہ تفسیر تک ابن جوزی سار ہلاتے رہے ہاں میں یہ جانتا ہوں اس کے بعد شیخ عامد فرماتے ہیں حضور غوث عظم بیان کرتے گئے بارمی تفسیر بیان کی میں نے پوچھا بتاؤ کہا نہیں جانتا تیرمی تفسیر کہا نہیں جانتا کہتے ہیں حضور غوث عظم رضی اللہ تعالی نے ایک آیہ کریمہ کی چالیس تفسیر بیان فرمائے اور پھر اس کے بعد کہا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ یہ سارے کا سارا قال تھا اب ہم حال کی طرف آتے ہیں جب آپ نے اس آیہ کریمہ کی انوار اپنے حاضرین پھینکے تو پورے مجمع پورا مجمع تڑپ کر رہ گیا حضور غوث عظم کسی مسجد کے محلے کے کسی امام کا نام نہیں ہے حضور غوث عظم پوری دنیا میں نائب رسول کا نام ہے علم ظاہر میں بھی اور علم باطن میں بھی جب اس طرح کا بندہ ہو تو ہر بندہ اس اقتصاب تفسیر سکھا دیں حضور عدیث کا طالب کہے گا کہ آپ مجھے حدیث سکھا دیں ایک صوفی کہے گا کہ آپ مجھے باطنی منازل آپ مجھے تیہ کروا دیں بندہ تو ایک ہے اس نے اپنے معمولات بھی کرنے اور پھر ہر وقت ہر بندے کو یہ ٹائم نہیں دیا جا سکتا تو آپ نے جب تم سارے کے سارے بغداد میں دس دن تک جمع ہو جاؤ گے تو گیارمی دن میں آپ کو آپ کی حسب طلب محبوب کریم علیہ السلام کے علم دین کی خیرات تقسیم فرماؤ گا تو گیارمی اصل میں محبوب کریم علیہ السلام کے فیوز و برکات کی تقسیم کرنا گا گیارمی اصل میں آپ نے کہ دیں یہ بیدت ہے کیا قرآن پڑھانا بیدت ہے حدیث پڑھانا بیدت ہے فقہ کے مسائل بتانا بیدت ہے لوگوں کی تربیت بات نہیں کرنا کیا یہ بیدت ہے اگر ماند اللہ یہ کام یہ سنت نہیں تو سنت کیا حضور غوث عظم اپنی دور کے سب سے بڑے ہم یہ سنت بھی ہیں قاتے بھی سبحان رہی یہ بات ہو جی کتھیں لکھے ہیں جی کہ گیارہ تاریخ کو کرنا ہے اچاند کی طریق ہے اٹھارہ تو اٹھارہ طریق ہسی گیار میں کر رہے ہیں گیار میں دیں گیار میں دیں گیار گیار میں یار میں دیں مطلب جی یار میں منانے ہیں اسی تأیون شرید قائل نہیں تأیون دو قسم کی ہوتے ہیں فکسیشن جو ہوتی ہے کسی چیز کو کسی ایک مخصوص وقت میں متعین کر دینا یہ دو قسم کی ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں تأیونات شریعہ جس طرح عید الفطر ہے وہ یکم شبوال کو منعقد ہوتی ہے بندہ کہے چھٹو یجبیری بڑے اکال پر سعید پار نہ دے تو وہ نہیں ہوگی وقت گزر جائے گا رمضان المبارک یہ تأیون شریعہ ہے بندہ کہہ دی گرمیوں میں تو رمضان المبارک بڑا مشکل ہوتا ہے مسردیوں میں جا کر رکھ لیں گے تو رمضان کے روضے قضات ہوگی رمضان نہیں تمہارا کاؤنٹ ہوگا نمازوں کے اوقات یہ تأیونات شریع ہیں اور یہ جتنی نفلی عبادات ہوتی ہیں اس میں مجالسی وعد ہے عمر بالمعروف کے مواقعے ہیں لوگوں کو دین سکھانا ہوتا ہے مساجد میں یہ سلسلہ دروس ہوتا ہے ہر مسلک جگہ پر یہ مدلس ملقید ہوگی فلا مدلہ درست دے گا کیا یہ بدت ہے اگر یہ بدت ہے تو سارے لوگ کرتے ہیں تو پھر حضور غوثی آدم پر اعتراض کہے گو تو یہ تأیون شریع نہیں یہ تأیون عرفی ہے اور تأیون عرفی لوگوں کی سہولت کے لیے قائم کرنا صحابہ اکرام کے زمانہ سے لے کر جا اب جب کہ پوری دنیا سے مجھے معلوم ہے کہ حضور غوثی آدم رضی اللہ عنہ کے دور میں جب لوگ دور درست سے لوگ جاتے تھے وہاں پر اپنی اپنی حاجات کے لیے اور ان سے جا کر اپنی ادام مراد کو بڑھتے تھے تو کر دیں چنانچہ اسی وجہ سے کوئی ہندوستان کا بہت بڑا کوئی آپ کا عقید مند راجہ گیا تھا اس نے جا کر درخواست کی تو آپ نے اپنے صاحبزادوں کو ہندوستان کے اس دور کے ہندوستان کے لوگوں کی دینی رہنمائی کے لیے وہاں سے بیہ جاتا تھا اور یہ جہاں کلر کہار میں جائیں تو وہاں ان کے شہدادوں کی قبر ہیں وہاں کا کوئی ہندو راجہ تھا اس نے دیکھا ہماری علاقے میں یہ مسلمان آگئے تو یہ دین پھیل جائے گا تو ان کو وہاں پر شہید کر دیا تو حضرت غوثی آدم رضی اللہ تعالی نے آپ کے دور میں پوری دنیا سے ترکی سے یہ آدربائیجان سے مصر سے اور امارات وغیرہ سارے عرب سے ایران سے ہند سے لوگ اقتصاب فیض کے رئیے داتے ہر بندہ لات بات نہیں کہ وہ اتنا وہ ویل سیٹل ہو کہ اپنا زاد راہ وہ ساتھ لے کر جا سکے دین کی طلب میں بہت سارے لوگ گھر سے نکل جاتی ہیں اللہ رزق دے دے گا کھا لیں گے تو پھر اس طور کے عمران یہ مناسب سمجھا یار یہ لوگ دین کی طلب میں آتے ہیں انہیں کھانا کھلانا تو بہت بڑا سواب ہے جو لوگوں نے وضور کے درویشو کو اور طالبین حق کھانا کھلانا شروع کر دیا اس بغداد شہر دے ٹکڑے منگ سا کر سا میرا میرا ہوں مجھے لگتا ہے کہیں میں نے پڑھا نہیں میرا وجدان کہتے ہیں کہ شاید آپ کو کسی بندے نے کہا سلطان بہو آپ یار اتر بغداد جائیں گے وہاں تو روٹی نہیں ملتی ہے تو آپ نے فرما یار جو وہاں سے خیرات ملتی ہے وہ لے لیں گے اور ٹکڑے مانگ کر گدارہ کر لیں گے لیکن حضور غوث آدم کا فیض کہیں ان چیزوں کی حقیقت میں بھی اترے نا اتراغ نہ کریں حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی نے آپ کو سارے جہان کی قطبیت سے مالا مال فرما تھا اور ان کا پڑھنا پڑھانا ہماری طرح بھی نہیں تھا جس طرح کہ میں نے پہلے بیان کیا ہم تو ہوتی ہیں نا اندوں کی طرح میں نے رٹی پکی پڑھیں اسے میں نے اپنے طور پر میں نے بیان کر دیا حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی نے ایسے نہیں تھے آپ نے پہلے پڑھا پھر اسے اپلائی کی میری امت کو میری دین کی را بتایا کرو یا رسول اللہ نانا جان عجمی آدمی ہو میں تقریر کروں گا فوسحہ عرب کے سامنے تو میری جبان اس طرح کی نہیں ہے تو وہ اس میں عیب نکالیں گے تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ صلی اللہ سلام نے میری ربان اقدس میں سات بار اپنا لعاب دہان مبارک ڈالا فرماتے ہیں پھر اس کے بعد حضرت سیدنا حضور شہنشاہ ولایت رضی اللہ تعالی نے چھ بار اپنا لعاب دہان مبارک ڈالا پھر اس کے بعد فرماتے ہیں میں جب جب جمعہ مسجد میں گیا تو لوگ دڑا دڑ بیرے جمع ہو گئے اور کہنے لگے شیخ عبدالقادر جیلانی آگئے وعد کرو فرماتے جب میں نے وعد کیا تو پورے مجمع پر انبار تجلیات کی بارش برس لے لگی اور پھر وہ مجلس کیسی ہوتی تھی کیا بات ہے قلائد الجواہر میں موجود ہے کہ حضرت علی ہیتی بہت بڑی ایک شخصیت وہ اپنا سب کو چھوڑ چھوڑا کے بغداد میں آگئے جب ان کی مجلس میں آئے تو وہ کچھ دیکھا جو انہوں نے ساری دن کی اپنے شیخ کے پاس نہیں پایا تو آپ نے اپنے مریدوں کو حضور غوث عادم کے حوالے کر دیا اور خود مریدوں میں شامل ہو گئے حضور غوث عادم رضی عنہ وعد فرمارے دوران واز حضرت علی ہیتی انہیں نیند آ گئی حضور غوث عادم رضی اللہ عنہ ممبر چھوڑا اور علی ہیتی کے سر پر جا کر ہاتھ بان کر عدب کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد علی ہیتی جب اس نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ حضور غوث عادم میرے کہا میں مصطفی کریم علی اسلام کی زیارت کر رہا تھا تو آپ نے اشار فرمایا علی ہیتی جنہیں نیند میں دیکھ رہا تھا میں عبد القادر انہیں جاگتے بیتے ان کی مدلس ہی ہوتی تھی اس لیے لوگ وطن چھوڑ کر ان کے بعد جاتے تھے تو آپ نے فرمایا پھر حضرت غوث آدم فرما دیں حضور نے تجھے کیا فرمایا حضرت علی ہیتی فرما دیں مجھے حضور نے فرمایا علی ہیتی عبد القادر کا دام نہ چھوڑ یہ مدلس وعد جو ہوتی ہیں انہی کا نام تو گیاروی شریف ہے ہم کون سا کہتے ہیں جو بارہ تاریخ جو بندہ گیاروی کرے وہ بندہ گناہ گار ہوتا ہے اس دن اس کی گیاروی نہیں ہوتی بس مدلس وعد ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کر لیں جس دن چاہو اس کے لئے تو دن کا تاجون کر لو یہ صرف منصوب ہے کہ انہوں نے یہ پیٹرن اپنایا تھا تعلیم امت کے لئے جہاں جہاں ان کے نائبین پہنچے ان کے شاگل پہنچے ان کے تلامدہ پہنچے انہوں نے اپنے اصدادوں طریقہ تبلیغ کو اپنا لیا اور تقریب پوری دنیا میں اور پھر اتفاق کیسے ہوا یہ پہلے تو اتدام یہ اپنا عوامی طور پر پبلک لی رخصت فرمانہ تھا تو آپ کی وفات کے لیے رب تعالیٰ نے ربی اثانی کی گیارہ تاریخ ہی کو پسند پڑنا آپ کا عرص مبارک بھی گیارہ کو ہوتا اب گیارہ شریف کے ٹوٹل ایلی میٹس کیا گیارہ شریف گیارہ تو کی مراد ہے اس تو مراد کنجر کھانا ہے اس تو مراد دوڑ ڈمک ہے اس تو مراد رکس و سرود ہے اس تو مراد کوئی گالی کلوچ ہے ماند اللہ زنا خان شراب نوش ہے نہیں گیاروی شریف سے مراد ہے دین اسلام کی تعلیم و تربیت اور آنے والے لوگوں کو رزق حلال سے کھانا کھلانا اور جو ان عامال پر اللہ تعالی سوابات عطا فرمائے ان سوابات کو مصطفیٰ کریم علیہ سلام کی بارگہ میں بطور حدیعہ کے پیش ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے گیار مشریف اب دنیا کے کسی مسئلک کا کوئی بندہ ان میں سے کسی ایک چیز کو حرام ثابت کر کہ عمر بالمعروف حرام ہے نین المنکر حرام ہے مشکین کو کھانا کھلانا حرام ہے عقل ماری گئی گیار شریف تو یہ صرف نام ہے یہ تو یعنی روزانہ آپ پہ تو معاف مرقید کرتے ہیں اگر اس کا نام اس مدلس کو اگر ہم گیار می کا نام دے دیں اور آپ بینٹ بجا رہا ہو کون بند جو یہاں پر ناچ رہا ہو سارے دین تو سیکھ رہے ہیں اس میں بیدت والی کون سے بات ہے وہ دوسرا جو بندی مسئل کا آدمی تھا اس نے مجھے بیس پچیس سال پہلے کے بعد اس نے کہا اپنا گیار میں بیدت ہے میں آکھا کیوں بیدت ہے یہ بزرد مانے جان اسی ہے میں کہ یہ گیار میں کے یقین element ہیں کسی ایک چیز کو بیدت ثابت کر کے بتا دو کہتے جناب اہت ہے ٹھیک ہے میں کہ اہت یہ آئی دے کرنے آگر اہت ہے ٹھیک ہے اہت ایسی کرنے آج تک میں نے اپنے مشیخ کو کسی مدلس گیار میں شریف میں کوئی خلاف شرعہ کام کرتے نہیں دیکھا بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو گیار میں شریف میں حرام کا پیسہ لینا بھی قبول نہیں کیا ہم جس شیخ کی گیار میں دیتی ہے خلیفہ حضرت شیخ سید عبدالقادر جلانی خلیفہ مستنجد بللہ اشربیوں کی دو تھیریاں لے کر بطور نظرانہ کی حضرت ایسی آدم کی بارگاہ میں آدھر ہو گیا تو آپ نے اشارت فرمایا مجھے اس تیرے نظرانے کی عادت نہیں کہا جناب غصی آدم رضی اللہ تعالی انہیں قلید الجبہ میں لکھ فعصا رہا فصال منہ الدم آپ نے انہیں نچوڑا تو اس میں سے خون بہنے لگا آپ نے فرمایا عبدالقادر حرام کا مال اپنے درویش کو رہی کھلاتا یہ گیارمی ہے حرام کے مال سے گیارمی نہیں ہوتی عصال سواب کے لیے بھی کچھ ٹینڈرز ہیں کچھ میں یارات ہیں عصال سواب میں اس کے لیے یہ بھی بتایا گیا کہ عصال سواب کے حوالے سے خدم شریف کے حوالے سے آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں جی کتھے لکھے ہے عصال سواب یہ امت کے لیے بخاری میں مسلم میں حضرت سعید رضی اللہ تعالی ان کے حالدہ کے حوالے سے بڑی مشہور حدیث ہیں اور مرنے والوں کے بعد ان کے لیے دعائیں کرنا پوری امت میں تقریبا مروج ہیں نماز جنادہ بھی اسی کی ایک صورت ہے مرنے والوں کے لیے اس آل سواب کے لیے کبھی حج کیے جاتے ہیں کبھی عمرے کیے کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ سلام کے صحابہ کے زمانے میں عصال سواب کی تقریبا ستائیس مختلف شکلیں جاری تھی پوچھیں عصال سواب کے لیے مرنے والوں کے لیے قربانی کرنا جاہد ہے تو یہ عصال سواب ہی تو ہے بھئی تیرا دادا فوتو گیا باپ فوتو گیا تو اس کے لیے دبا کر رہا ہوں تو یہ دبا تو تو کرے گا اس تک پہنچ جائے گا ہاں پہنچے گا حضور نے فرمایا حضرت حلی رضی اللہ نے دو قربانیاں کی ان کے شاگردوں نے پوچھا حضور قربانی تو ایک واجب ہے آپ نے فرمایا مجھے نبی کریم علیہ اسلام نے فرمایا تھا کہ اے علی میں بھی ہمیشہ دو قربانیاں کرتا رہا ہوں ایک اپنے لئے اور ایک اپنی امت کے لئے تو بھی ہمیشہ دو کرنا ایک اپنے لئے اور ایک میرے لئے کسی کا نام تو یار حسال حباب ہے اور یہ مشکات سارے مسال کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے وہابی اسے پڑھاتے سلفیہ اسے پڑھاتے جو بندی پڑھاتے ہم برے لوی بھی اسے پڑھاتے ہیں اس میں یہ حدیث موجود ہے بلکہ میں نے علامہ شبیر عثمانی کی کتاب دیکھی ہے اس میں اس نے کہا یہ تو تواتر سے یہ ثابت ہے حسال حواب اور علامہ صدی خسن بھالی اہل حدیث مکتبہ کے حق تلفیرہ کرے لیکن یہ میں اس بات کا بھار جو اس میں کہیں جو افراد اور تفریض ہے اس سے بچنا چاہیے آج کر لوگ فرائض نہیں ادا کرتے اور وہ یہ ختمات شریف کی معافل میں سو سو دیکھ پکا دیتے ہیں میں اس بات کا قائل ہوں فرائض پہلے نواف بات لوگ گیار میں شریف کی معافل منقض کرتے نماذ نہیں پڑتے میں اس بات کا قائل نہیں ہوں میں کہ تو فرائض پہلے نواف بات نواف تتمہ عبادات کا اصل عبادات تو فرائض ہے میرے بھائی تو اگر حضور قوسی آدم رضی اللہ تعالی ان سے یہ محبت کا دعویٰ کر کے اور ان کے محبت میں سو لوگوں کو جمع کرتا ان کے لئے دین کا ایک باب سکھا دیتا تو یہ دین کا ایک باب سکھانا یہ تو بہت بڑی نیکی ہے حضرت ابودر غفاری کو حضور نے فرمایا تھا یا بادر ترغیر میں یہ حدیث موجود ہے یا بادر لان تغدو وَفَتَتَعَلَّمَ بَابَ مِنَ الْعِلْمُ خَيْرُ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّي أَلْفَرَقَعَ اے ابودر اگر تو صرف کسی دن میں دین کا ایک باب ایک باب سیکھ لے تو یہ تیرے لیے ایک ہزار رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے تو جس بندے رہی احتمام کیا بھائی عاصف گجر اس نے اپنے لیے جتنے بندے یہ سیکھ رہے ہیں ہر بندے کی خلاص نیجت یہ شرط ہے ہر بندے کی تعداد کے ساتھ ادھار نوافل کو ضرب دے کر اتنا زیسال سباب حضور نبی کریم کی بارگاہ کے لیے اللہ تعالی تعالیٰ فرما دے گا تو اس میں کونسی بات بھی ممنوع ہے آنے قرآن نہیں پڑھنا چاہے سارے مثلا پڑھ دے اسیان کل کھانی کھانی میں اپنے بیٹے کے لیے قرآن کھانی کروں گا سب کرتے ہیں صرف یہ سنیوں پر یہ اعتراض ہے یہ فار ایور ایک تبلیغی سلسلہ ہے اور حضور کے فیضان کی ترسیل کا بھی سلسلہ یہ آپ کے فیض و برکات کی ترسیل کا اسے ٹرانسفر کرنے کا بھی ایک دریہ اور یہ لوگ کچھ بھی کرتے رہیں جب تک یہ نبی کریم علی صلی و سلام کا ظاہر دین باقی ہے محبوب کریم علی صلی و سلام کے باطن کی خیرات بھی حضور کی امت کو ملتی رہے میں وہ منکر ولایت نہیں ہوں حضرت امام غدالی فرما دے مبندہ جی اور یہ حضور کا فیدان تقسیم ہوتا رہے گا لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا یار اگر تم حضور غوث آدم رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہو تو وہ نماز نہیں تھے وہ تو وہ تھے جو چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے اے میں کسی گال کی بندہ کرنے لگ جی ہے کی میں ہو سکتا ہی پڑھ دیتا جو دمانہ تو دے سہوں کے اٹھنا میں نے کہا تجھے پتہ نہیں بندہ اگر بیٹھے بیٹھے بگئے ٹیک لگائے اگر اگر صرف اسے اونگ آجائے تو اس سے نماز تحجیل اس کے لیے وہ باہ جاتی ہے بہت بھی نہیں ٹوٹتا کیا آراج ہے میں وہ پیچھے گجرات گیا تو وہاں پر ایک موڈریٹ تھا بڑا پڑا لکھا نوجوان اس نے کہ حضرت میں گیا سرگو دے گیا تو وہاں کسی مولی صاحب نے جوہاں پڑایا وہ بڑے فاضل تھے کسی ادارے کا اس نے نام بھی لیا اس نے حضور غوث عظم رضی اللہ ترون کی اکرامت بیان کی جی ان کے بزرگ تھے وہ انہوں نے کوئی شیب کھا لیا اور شیب کھا کے پھر وہ جنہی اس کے معافی کے لیے چل پڑے آگے بہت دور جا کر ایک باغ ملا پھر اس کے ساتھ دیکھو میں نے کہا یار بغداد کا ترمپریچر یہ اب ففٹی ہوتا ہے وہاں پر یہ سیب کیسے آگئے تھنڈے علاقے کی پیدا بار ہے کوئی بات کرنی ہے کوئی عقل کے قریب کوئی بڑے ٹھنڈے دیل سنوچ کے نا سنوچ کے میں کیا حضرت اگر اجازت ہوئی تھی تھوڑی جی وزاعت کر آن دی میں کیا بغداد گئے ہو آن دی نہیں گیا میں کیا میں گیا بغداد میں اگر گرمی اب ففٹی ہوتی ہے تو وہاں پر سردی بھی اسی طرح بہت زیادہ سکت ہوتی ہے دوسرا میں نے کہا یہ تو نے کیسے قیاس کر لیا کہ وہ سیب اسی علاقے کا تھا میں نے کہا ہمارا علاقہ گرم ہے سندھ گرم ہے لیکن یہ جتنے پاکستان کی سندھ کے دریا ہیں یہ سندھ سے نہیں پیدا ہوتے نا یہ تھنڈے علاقے سے آتے ہیں تو اہل اللہ کی صرف عظمتیں گھٹانے کے لئے تمہیں صرف یہ اعتراض آتے ہیں اسے تو نے خود نہیں سوچا یہ تھنڈے علاقے سے اسی دریا کے کنارے پر کوئی باغ ہوگا اس کی ٹین بڑی ہوگی اس کا پھل گرا ہوگا تو وہ دریا میں بیعت سال خدمت کرو پھر اس کے بعد ایک ایسی لڑکی سے تمہیں نکاح کرنا پڑے جو لولی ہوگی اندی ہوگی وہ یعنی گونگی ہوگی تو یہ بھلا نکی کا یہی نام ہے میں نے کہا تو نادان ہے نا صرف لفظ بدلے تھے حقیقت تو اس کے بالکل لولی تھی آپ نے فرمایا تھا وہ لولی ہے آج تک اس کے قدم اللہ تعالی کی نافرمانی تک نافرمانی کی طرف چل کر وہ نہیں گئے اندی آج تک اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا وہ کانوں سے بہری آج تک اس نے کسی غیر محرم کی کلام نہیں سنا گنگی آج تک اس نے خلاف شریعت کوئی بات نہیں کی میں نے کہا یہ لفظ بول کر انہوں نے حقیقت میں اس نوجوان کو حضرت غوث آدم کے والد گرامی کو ان کی بارہ سالہ خدمت کا بہترین صلح اور عنام دیا یہ کوئی وہاں ان کے ساتھ یہ یعطی نہیں کی اور کہا پھر بارہ سال خدمت کیوں لی ہے میں نے کا نام خدمت کا تھا اور حقیقت عطا کی تھی شیخ کی بندہ خدمت میں ہوتا اگر حضرت عناس من مالک رضی اللہ تعالی حضرت ربیہ حضور کی خدمت کرتے ہیں زہری طور پر تو آپ کی خدمت میں حقیقت میں رسول اللہ کی عطا کے حصول کر یہ کوشش لوگ میں تو یقین جانے میں تو یہ بہت بڑا دعویٰ نہیں ہے چھوٹا سے ایک دین کا طلب لگوں لیکن میں کہتا ہوں ہمارا پورے کا پورا تصویر رسول اللہ صلی اللہ تعالی کی سیرت طیبہ اور صحابہ کی سیرت سے مات ہوگی تو یہ الحمد اللہ آخر دوتے اے حدیث سنانی بڑی فرمادن کہ اللہ تعالی فرمادن یعنی حدیث قدسی ہے حدیث قدسی ہے حضور فرمادن اللہ تعالی فرمادن واجبات محبت للمتحاب بین فی اللہ تعالی فرمادن جو بندے میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے جو بندے میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں حضور فرماتے اللہ فرماتا ہے ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے علماء اس کا ایک معنی یہ کرتے ہیں کہ ان بندوں کے دلوں میں جو میری وجہ سے محبت کرتے ہیں ان بندوں کے دلوں میں میں اللہ تعالی اپنی محبت انام کے طور پر ڈال دیتا گویا کہ محبت اولیاء یہ محبت خدا کے لیے بندل زینہ محبت اولیاء محبت غوث آدم محبت داتا گن بخش یہ اللہ تعالی کی محبت کے لیے بندل سیڑھی اور زینہ کے ہے اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے واجبت محبت للمتحاب نفیہ کا جو بندے میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میں اللہ تعالی ان کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں میں جمع دیتا ہوں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی اللہ تعالی کی مخلوق کی خدمت فرمائی ان سے محبت کی بیش مارش پر باقیات موجود ہیں آگے حدیث کے اگلے جمل معنی یہی ہوگا اللہ تعالی فرماتا ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کے لئے بھی میری محبت واجب ہو جاتی حضور فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے جو میری وجہ سے بندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں ملاقات ملتے ہیں ان کے لئے بھی میری محبت واجب ہو جاتی چوتھا جملہ حضور فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے واجبت محبت للمتباد لین فی جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرج کرتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں اپنا مال بانٹتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کے لئے بھی میری محبت واجب ہو جاتا ہے وما وعمل علم وفضل میں مزید خیر و برکت و ترقی عطا فرمائے اللہ پاک ایسے نگینوں کی حفاظت فرمائے محفل پاک جاری و ساری ہے ڈسکا کی سرزوین سے ہمارے مہمان سنہ خان جناب محمد انوار الحق قادری صاحب چراہی صاحب تشریف لائے ہیں انشاءاللہ یہ آخری آزری اور اس کے بعد انشاءاللہ درود و سلام اور تبرک لنگر احباب کے پیشے خدمت کیا جائے گا ایک ربائی اور مائک ان کے حوالے کروں جو پیغام قبلہ علامہ صاحب نے دیا جو پیغام آج کی محفل پاک کو سجا کے جناب چودری محمد آصف گجر صاحب نے دیا کہ پلے بن لو کامدی گل میری مصطفی یاد نہ چھڑے آجے ایک تے پیرا ولیہ دے گیت گائیو دوجہ شہر بغداد نہ چھڑے آجے تے مصطفی یاد نو چھڑ کے دیل نو کر برباد نہ چھڑے آجے دنیا چھٹ دیئے تے چھٹ جاوے خبردار ملاد نہ چھڑے آجے حضور کے دیوانے پروانے مستانے آئے بیٹھے ہیں اس دعا کے ساتھ مائیک انوار بھائی کے آوالے کروں میرے ہم آواز ہو کے کہیے گا کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے میرے آقا کا میلات مل کے کہیے جو کہنا چاہتے ہیں میرے آقا کا میلات ہوتا رہے گا اور کیسا ہوتا رہے گا آپ کنارے ابھی بتائیں گے محبت و عقیدت کے بھرپور اظہار کے ساتھ ناجانے پتہ کیا بات ہے کہ آج آباد نے اس قدر اظہار نہیں کیا محبت کا یاد رکھئے محبت اور خوشی جب تک ان کا اظہار نہ کیا جائے یہ نامکمل رہتی ہیں محبت کا بھی اظہار کیجئے اور خوشی کا بھی اظہار کرتے ہوئے ہم سب مل کے کہیں گے سرکار کی آمد ہاتھ بلند کیجئے اللہ نصیب بلند فرمائے سرکار کی آمد منتھار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ اللہ آپ سب کو دارین کی عزت عزمت برکت ترقی عطا فرمائے بانیان محفل جس جس مقصد کے لیے انہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا اللہ قبول منظور مقبول فرمائے اس مقصد کو پورا فرمائے اور اللہ پاک تمام حاضرین کے لیے دعا ہے اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے اس کے صدقے میں سب کو بار بار مکہ پاک مدینہ پاک کی بعد اب حاضی نصیب فرمائے ملک پاکستان کے بہترین سنا خان مصطفی منفرد اور دل نشیعی آواز و انداز کے حامل سنا خان جناب بھائی محمد